بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ستمبر کے مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی پاکستان کی عوام کے دل و دماغ پاک فوج کے بہادر شہیدوں جانباس سپاہیوں اور غازیوں کی یادوں کی روشنی اور خوشبو سے موتر ہو جاتے ہیں جہاں پاکستان کی افواج اور پاکستانی قوم نے ایک ہو کر دشمن کے ناپاک حملے کو روکا وہاں بہادری کی ایسی مثالے بھی قائم کی جو تا قیامت تاریخ کے اوراق میں سنہرِ الفاظوں کے ساتھ موجود ہوں گے 6 ستمبر 1965 کی جنگ سے جہاں کئی ساری یادیں وابستہ ہیں وہیں اس جنگ میں ایسے موجزات کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے جن کے بارے میں شاید بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے ان موجزات کے بارے میں انکشاف 1992 میں ممتاز مفتی کی لکھی گئی کتاب الک نگری کے صفہ نمبر 567 568 اور 579 پر موجود ہیں ان کے مطابق لاہور میں ایک بزرگ رہتا تھا جسے کبھی کسی نے بولتے نہیں دیکھا تھا اور جسے لوگ چپ شاہ کہتے تھے 6 ستمبر 1965 کی جنگ سے پہلے گلی کوچوں میں گوم کر چلانے لگا کہ لوگو دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کیا موجزے دکھاتا ہے ڈروں نہیں فتح ہماری ہوگی اسی طرح سیالکوٹ سے آنے والے لوگوں نے بتایا کہ ہم نے سینکڑو سفید گڑ سوار دیکھے جو سفید وردیا پہنے ہوئے تھے ان کے ہاتھوں میں تلوارے تھی اور وہ کہتے تھے کہ ہم محاس پر جا رہے ہیں اس وقت کے پاکستانی اخبار روزنامہ جنگو مدینہ منورہ سے خط موصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ جس روز لاہور پر حملہ ہوا اسی رات مدینہ منورہ میں مقیم دو افراد نے خواب میں دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوڑے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں خواب میں انہوں نے پوچھا حضور اتنی جلدی میں کہا جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاکستان میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں معروف حکیم نیر واسطی ان دنوں مدینہ منورہ میں مقیم تھے وطن واپس آ کر انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایک بزرگ جو روز مبارک میں ان سے روز ملا کرتے تھے چہ ستمبر کو اچانک غائب ہو گئے تب ان کے ایک مرید نے بتایا کہ وہ پاکستان جہاد پر گئے ہیں ایک اور بزرگ نے نیر واسطی کو بتایا کہ تمام شہداء شہدائے بدر کے ساتھ گوڑوں پر سوار ہو کر پاکستان گئے ہیں اسی طرح ایک اور واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ راولپنڈی میں موجود وقارن نسا کالج کی پرنسپل کے بائی نے جو پی اے ایف پشاور میں ملازم تھا اس نے بتایا کہ جنگ کے دوران دشمن کا گرایا ایک بم وہاں موجود پیٹرول کے ٹینک میں گرا لیکن حیرت انگیز طور پر وہ بم خود بخود بجھ گیا ممتاز مفتی صاحب اپنی کتاب میں مزید لکھتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں ایک بزرگ سے ملا جنہیں لوگ قاضی صاحب بلاتے تھے جو ہمارے گھر کے قریب رہتے تھے میں نے قاضی صاحب سے عرص کیا کہ پاکستان کے لیے دعا کریں تو قاضی صاحب بولے مفتی صاحب میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں دوسروں کے لیے دعا کر سکتا ہوں لیکن پاکستان کے لیے دعا کرنے کی میری کوئی حیثیت نہیں ہے پاکستان کے بڑے بڑے بزرگ پاکستان کے لیے دعا کر رہے ہیں میں تو ایک چھوٹا آدمی ہوں بڑے کام بزرگوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں بڑے بزرگ میدان جنگ میں پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں ورنہ یہ کیسے ہوتا کہ پنڈی میں اکیس بم گرائے جائیں اور ان میں سے صرف پانچ پڑے ہمیں کیا پتا کہ ہمارے پانچ سو نوجبان محاس پر بہارتیوں کو پانچ ہزار دکائی دیتے ہیں یا پانچ لاکھ البتہ میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ فتح ہماری ہوگی اسی طرح اس جنگ میں بہارتی قیدیوں کے بیانات بھی حیران کنتے انہوں نے کہا کہ اس جنگ میں تلواروں والی فوج نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ان کی تلواروں سے بجلی نکلتی تھی اسی طرح جنگ کے دوران سیالکورٹ میں پکڑے جانے والے بہارتی فوجیوں نے پاکستان کے فوجی نوجوانوں سے پوچھا کہ پاک فوج میں دو سفید وردیوں والے کون تھے ان میں ایک قیدی نے کہا سرخ وردیوں کے گڑ سواروں نے بہارتی فوج کو بری طرح نقصان پہنچایا بہارت کے ایکس این کا پائلٹ بیٹا جو بیل آؤٹ کر گیا تھا جب پکڑا گیا تو اس نے بتایا کہ پتہ نہیں کیا ہوا مجھے چاروں طرف سے آوازیں سنائی دے رہی تھی بیل آؤٹ بیل آؤٹ حالانکہ کوئی پاکستانی جہاز میرا پیچھا نہیں کر رہا تھا ان آوازوں نے مجھے اس قدر کنفیوس کر دیا کہ میں بیل آؤٹ کر گیا بہارتی جنرل کیری آپا کا بیٹا جو پائلٹ تھا جب پکڑا گیا تو اس نے اپنے بیان میں کہا کہ میں راوی کے پل کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا جب دریا پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریا پر ایک نہیں بلکہ چھ پل ہیں ایک اور پائلٹ نے بتایا کہ ہم دوارکہ پر حملہ کرنے آئے تھے اس دن مطلب بلکل صاف تھا اور حالات سازگار تھے لیکن جو ہی ہم دوارکہ پہنچے تو اچانک ایک گاڑا بادل کہیں سے آ گیا جس سے پورا دوارکہ ہماری نظروں سے اوجل ہو گیا اسی طرح اس جنگ کے بعد پاکستان کے صحافی اور عدیب جو مختلف محاذوں کا دورہ کر کے آئے تھے انہوں نے بتایا کہ جہاں بہارتیوں نے ہتھیار ڈالے وہ محض غلط فہمی کی وجہ سے ڈالے چونکہ پاک فوج کی تعداد بہت کم تھی لیکن بہارتی فوج نے سمجھا کہ پاک فوج تعداد میں بہت زیادہ ہے یہ وہ تمام واقعات ہیں جن کا ذکر ممتاز مفتی نے اپنی کتاب میں کیا ہے جن کے بارے میں سن کر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن جب 1965 کی تاریخی فتح پر نظر پڑتی ہے تو دماغ ان تمام واقعات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں ایمان کے جذبے سے لیس جس جوش اور ولولے سے پاکستانی افواج نے دشمن کا مقابلہ کیا تھا تو ایسے تمام واقعات ممکن ہیں کیونکہ پاکستانی افواج کے خفیہ اداروں نے تاریخ کی سب سے بڑی خفیہ جنگ لڑی اور صفاق دشمن کو ایسے زخم لگائے کہ دشمن آج بھی اپنے زخم چاٹ رہا ہے اور اس لیے بھی کہ اس جنگ کا واحد مقصد اپنی سرزمین کا دفاع تھا وہ سرزمین جو کلمہ تویبہ کے نام پر بنی ہے اور انشاءاللہ اگر 1965 والا جذبہ ایک بار پھر دوہرایا گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کے خلاف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کی حفاظت پر معمول ہر سپاہی کو سلامت اور سر بلند رکھے جو کہ پاکستان کے دور دراز سرحدوں پر پاکستان کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر وقت تیار کرے ہیں پاکستان زندہ بات ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائم اور شیئر کرنا مد بولیے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ